اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک بائی چینل ایزی ورلڈ انفو فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اونلین دبائی کا ویزٹ ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دبائی کی ویب سیٹ اوپن کی ہوئی ہے تو اپلائی ایمیرس ویزا اپلیکیشن فارم تو یہاں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سٹیپس لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کیسے کیسے غزاب لائی کرنا ہے اس ویب سیٹ کا لنک جو ہے نا وہ میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا سب سے پہلے وہ پوچھ رہے ہیں کہ سٹیزنشپ کنٹری آپ کس کنٹری میں رہتے ہیں تو میں پاکستان سے ہوں تو میں نے جو ہے نا یہ ہمیں پاکستان چوز کر لینا ہے اس کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون ابھی ہے کہاں پہ کہاں سے آپ نے آنا ہے تو وہ بھی میں پاکستان سے ہی میں نے جانا ہے تو میں یہ یہاں پہ کلیک کر لیتا ہوں پاکستان پہ تو پھر اس کے بعد ہم کرتے ہیں پلائی ایمرٹس ویزا تو میں نے پلائی کر دیا اس کے بعد اس کے بعد فرینڈز یہ انہوں نے ہمیں لکھا ہوا ہے کہ ویزا جو ہے نا وہ ٹورسٹ ویزا ہے ٹرانزٹ ویزا ہے آپ نے کون سا ویزا پلائی کرنا ہے یہ ٹرانزٹ ویزا ہے اور یہ ٹورسٹ ویزا ہے ہم کو چاہیے ٹورسٹ ویزا تو ٹورسٹ ویزے کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو پاسپورٹ بائیو پیج سکین کوپی چاہیے تو پاسپورٹ سائز فوٹوگراب چاہیے ہوتل ریزرویشن بوکنگ ٹیل چاہیے فلائٹ بوکنگ چاہیے دونوں سائیڈ کی ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے امررز ویزا چیک لیسٹ تو پاسپورٹ جو ہے وہ آپ پہ چھے بینے کے لیے ویلیڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے چار بھی جو ہے نا وہ پاسپورٹ کے بلینک ہونے چاہیے یعنی ایک آپ پاکستان سے بنگادے سے انڈیا سے یا کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو آپ نے وہاں سے آنے کے ٹائم ایک پیج پر سٹمپ لگنے ہیں پھر یہاں پہ جب آپ ایڈ پورٹ سے باہر نکل جائیں تو وہاں بھی ایمیگریشن کی سٹمپ لگتی ہے آپ کو پاسپورٹ پہ ایسے ہی جب یہاں سے آپ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دو پیج پاسپورٹ کے چاہیے ہوتے ہیں تو فرینڈز یہ چودہ ڈیز ویزا جو ہے یہ سنگل انٹری ویزے ہیں تو یہ ویزے ہیں اس کی ویزا لگنے کے بعد ایک ویلیڈیٹ ہوتی ہے سنگل انٹری ہے 58 ڈیز اور پرورٹ سے ٹائم سے چار دن میں یہ آ جاتا ہے اور اس کی پروسیسنگ فیز جو ہے وہ ٹونٹی سیکس پوائنٹ زیرو اس کی ٹوٹل جو فیز ہے ویزا فیز وہ ایک سو تیس ڈالر ہے اس کے بعد فرینڈز یہاں پہ تیس دین کا بھی ویزا ہے سنگل انٹری تیس دین کا ویزا ملٹیپل انٹری 90 دین کا سنگل انٹری 90 دین کا ملٹیپل انٹری تیس دین کا سنگل انٹری اور 90 دین کا سنگل انٹری تو ہم یہاں پہ اپلائی کر لیتے ہیں ہم کو چاہیے 90 دین کا سنگل انٹری اس کے لئے ریکوائرڈ ہے اس کا بھی وہی پرسیس ہے بس جو آپ کی ویزا فیس ہے وہ پانس سو پچاس ٹالر ہو جاتی ہے تو تین مینے کا ہم اس کو جو آنا وہ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چاہیے اس کو ہم اس کے بعد ہم سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو پاکستان سے ہیں اور پاکستان ہی رہ رہی ہیں اس کے بعد آپ ویزا فار یونائٹی ڈرگ ایمرارس کا چاہیے ویزا ٹائپ جو ہے وہ نائٹی ڈیز ہے یہ اس کے بعد اگر ہم نے یہاں سے کچھ ایڈٹ کرنا ہے تو وہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم جاتے ہیں نیچے یہاں پہ گیون نیم ہے جو ہے وہ میرا رئیس اس کے بعد یہاں پہ علی کر دیتے ہیں یہاں پہ ایمیل آئی ڈی دینی ہے ایمیل آئی ڈی جو ہے نا وہ کوئی بھی ہم دے لیتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ ایمیل آئی ڈی میں دیتا ہوں یہ والی ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد آپ کو پرفیشن بتانا ہوتا ہے آپ کا پرفیشن کیا ہے تو آپ کا جو بھی پرفیشن ہے آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے اور آپ نے وہ پرفیشن اپنا بتا دینا ہے اور میں اپنا پرفیشن جو ہے نا وہ جیسے کہ میں کر دیتا ہوں اپنا پرفیشن رپریزینٹیو سیل رپریزینٹیو کر دیتا ہوں یا پولیٹیشن تو ہم بلکل نہیں ہیں بھئی سیل منٹ چلیں ہم اپنا پرفیشن کر دیتے ہیں سیل منٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کو موبائل ڈائل کورڈ اس کے بعد موبائل ڈائل کورڈ چلی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم پاکستان کا دیتے ہیں جی یہ مرا اس کے بعد ہم موبائل نمبر دے دیتے ہیں موبائل نمبر پوری پیم جے لیتے ہیں یہاں کے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا پاکستان کا چاہیے ہوگا تو بھئی یہاں پہ ویٹس اپ نمبر پہ ہم دے دیتے ہیں کوئی بھی ویٹس اپ نمبر پہ دینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر دینا ہے ٹھیک ہے پاسپورٹ نمبر بھی آپ اپنا دیکھنا ہے پاسپورٹ کے اوپر سے اپنا پاسپورٹ نمبر کیا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی ریول ڈیٹ دینا ہے ٹھیک ہے میں یہ کر دیتا ہوں اگست 11 اگست کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے اڈریس دینا ہے اڈریس بھی ہم پاکستان میں انجاب یعنی جو بھی آپ کا ڈریس ہوگا آپ نے وہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ڈریس بھی آپ نے پاکستان اسلام آباد ٹھیک ہے اپنے اپنی سٹی دے دینی ہے تو وہ فرینڈز یہاں پہ اپنے اپنے سٹی دے دینی ہے اسلام آباد اسلام آباد سٹی آپ نے یہاں پہ اپنے جو سٹیٹ ہے آپ کی وہ دے لینی ہے ہماری سٹیٹ جو ہے وہ بھی راول پنڈی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کنٹری کنٹری آپ نے اپنی دے لینی ہے جیسا کہ میں پاکستان کے لیے میں پاکستان ہی ہوں اور پاکستان سپلائی کر رہا ہوں آپ کا بھی جو کنٹری ہے وہ آپ نے وہ دینی ہے اس کے بعد آپ آپ نے اپنا پوسٹر رکورٹ دینا ہے پوسٹرکورٹ اگر آپ وہ پتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں پتا تو آپ نے گوگل پہ جا کے تو اپنا سی ٹی نیم جو ہے وہ سیچ کر کے تو پوسٹرکورٹ جو ہے وہ آپ نے دے دینا ہے اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں اپلوڈ ڈوکومنٹس تو یہ نیچے آپ نے اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ سکین کیا ہوگا وہ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی جو وائٹ بیکگرونڈ تصویر ہے وہ یہاں پہ آپ نے دینی ہے اپنی وائٹ بیکگرونڈ تصویر دینے کے بعد آپ نے اپلوڈ ڈوکومنٹس اس کے بعد پھر آپ نے سب میٹ ایٹ سب میٹ اینڈ ایڈ مور اپلیکیشن یا آپ نے سب میٹ اینڈ پرسس ٹو پہ تو اس پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہے آپ کا جو ہے نا وہ مکمل آگیا ڈیٹیل آپ کی آگی ہے مکمل اور ویزے کا پرسس بھی ہو گیا یہاں سے آپ نے جو ہے نا وہ پیمر کرنی ہے تو پیمر جو ہے آپ کی وہ پانسو پچاس ڈالر ہے اور سبیس ڈالر جو ہے وہ آپ کی سروس فیس ہے ٹوٹل آپ نے پے کرنے ہیں پانسو چھتر ڈالر سیمٹی سکس پائی فنڈر سیمٹی سکس چھتے ہیں تو پیوائی آفیس آپ یہاں سے پیل کر سچا رہے ہیں اگر آپ کے پاس ویزہ kaard ماسٹر kaard یا کوئی بھی آپ کے پاس لنک ہے تو وہاں سے آپ نے پیع کر دینا ہے تو اگر آپ لوگ لیتے ہیں جنس سے ویزہ لیتے ہیں تو ان کے پاس کوٹی آئے ہوتے ہیں تو ان کے جنس سے ویزہ ہم لوگوں کو سستہ مل جاتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ اگر جنس سے لینے لینے تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ اچینٹ سے نہیں لینا چاہتے تو یہ برسیس ہے آپ کا ویزے کا تو یہ ہمارا جو انا ویزا دوبائی کا ویزٹ ویزا ہم کو بہت سانی سے ایسے مل جاتا ہے تو فرینڈز اگر ویڈیو لائک پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا بھائی رئیس علی اللہ حافظ